ہم نے مسجد کے اندر اینٹری کرنی ہے لاکھوں نماز دیجئے ہونا ہے ایک ٹائم میں یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہے بھئی عالمگیری گیٹ یہ مسجد کے بلکل سامنے بناتا ہوں صبر کرو صبر کرو پہلا مجھے توپ دیکھ لینے دو تو بھئی اب واپس ہی جانے کے لیے ہمارے پاس السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں شاب سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور کل کے ویلوگ میں آپ نے دیکھا تھا ہم آئے ہوئے لہور اور آج دوسرا دن ہے ہمارا رات تو ہم نے گزار لی ماشاء اللہ لیاقت بھائی کے پاس اور ابھی ہم نکلے ہوئے گھوم رہے پھرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی نہ جگہ مائنڈ میں ہی نہیں آ رہے جہاں پہ ہم ابھی گھومیں ابھی ٹائم تو بارہ بچ چکے اب یہ میں سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں جائیں اس ٹائم ہم گھوم پھر بھی سکیں اور کچھ کھا بھی بھی سکیں تو ادھر ایک پارک میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہاں پہ موجھے کتے نظر آ رہے تھے کدھر گئے کتے وہ بلہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے جب ہم یہ دیکھنے درہ گیا ہے بادشائی مسجد منارے پاکستان شائع کیلہ یہ چیزیں دیکھیں ہیں دنیا میں نے ایک دو دفعہ دیکھیں ہیں پہلے لیکن اس دفعہ سپیشلی کرن کے لیے یہاں ہم آیا ہوں کرن کو گمانے پھرانے کے لیے شوق ہے دیکھنے کا وہ یہ چلیے کر دیکھنا ہے چلتے ہیں سارا کچھ دیکھنے جو جب چلو آؤ اس پارک میں کافی دیر ہوگی ہم یہاں پہ گھوم پی رہے ہیں تو چلیں بھئی ابھی پارک سے نکھلتے ہیں باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کوئی راستہ میں ملے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے شاید اس طرح ہمیں میٹرو سٹیشن مل جائے میٹرو پہ سوار ہوتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں پھر شاہی کلا اور بادشائی مسجد والی سائیڈ پہ ایسے گبرائیس گبرائیس ہی لگ رہی ہے گبرائیس ہی لگ رہی ہے گبرائیس ہی ہاں ہیل نہیں پہنی ہے چلو اچھا کیا وہاں ایک بھائی نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ بس آپ یہ موڑ اس طرح مڑیں گے نا تو سامنے ہی میٹرو سٹیشن ہے ہے تو سامنے ہی لیکن تھوڑا چلنا پڑ رہا ہے ہمیں تو اس ٹائم بھائی ہم مارڈل ٹون میں موجود ہیں چلے بھائی میٹرو سٹیشن ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ابھی یہاں سے خریدتے ہیں ٹکٹ آج ہم کریں گے میٹرو کا سفر اگر مینارے پاکستان جانا ہے تو میرے خال میں ہم نے اس سائیڈ پہ سفر کرنا ہے چلے ٹکٹ بگرار لیتے ہیں اور ان سے کنفارم بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے یا پھر اس سائیڈ پہ جانا ہے یہ بھائی سٹیشن جو ہے نا فکریم تاور کے سامنے ہی ہے یہاں ابھی ٹکٹ لینے کے لئے کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور میں ایڈ پہ کھڑا ہوں یہ سامنے ساری لائن ہے یہ سب لوگ مجھے ٹکٹ لیں گے تو پھر ہی مجھے ٹکٹ ملے گا دو لوگ سامنے رہ گئے ہیں میں اب قریب آئے گی ہوں دو ٹکٹ لے بھیلی گیا ٹکٹ فائنلی کدھر جاننا ہمیں یہ پکڑو میں نے پہلے میٹرو پہ سفر کیا ہوا ہے لیکن یہ پہلا سفر ہے وہاں پہ ہم نے رکنا ہے سامنے گاڑی آئے گی اس میں ہم پھر سوار ہو جائیں گے ٹکٹ اپنا پاس رکھو یہ ٹاڑ ایک میں دکھائیں گے دوسری طرف آجا لیکن جو پروپر یونیفورم میں ہوں وہ جائے گی یہاں پہ یہ دوسری بس رکھی ہوئی ہے اور ہمیں اندر جانے کی جگہ ہی نہیں مل رہی بھری ہوئی ہیں بس سے لگتا ہے ہمارے ٹکٹ زائے جائیں گے ہمیں رکشہ یا گاڑی لے کے جانے پڑے گی بڑے گی اور اوپر سے اس بات کا ڈن لگتا ہے کہ کنھوں نے الگ الگ پروشنل لیڈیز اور جنٹس کے لیے رکھے ہوئے ہم گم بھی نہ ہو جائیں یہ سوار ہو جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں یا میں سوار ہو جاؤں یہ پیچھے رہ جائے موبائل بھی نہیں نمارے بار تو پھر بچ ہم جا رہے ہیں واپس ہم سے گسہ نہیں لیا اندر اندر رش کافی زیادہ ہے ہم نے پھر یہ ڈی سائیڈ کیا کہ ہم لنگ گاڑی بوک کرتے ہیں اور اسی سے صبر کرتے ہیں یہاں پہ صبر کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سب سے بڑی پروپلم یہ ہے کہ لیڈیز اور جنٹس کے لیے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں کرن گوز گئی میں باہر رہ گیا تو یہ پہنچی ہوگی دوسری بات یہ کہ کرن کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے اگر ہم الگ ہو گئے تو پھر نمبر کو یاد ہو نمبر بھی اس کو یاد نہیں ہے چلیں ابھی یینگو بوک کرتے ہیں تو بھئی ہم نے یینگو بوک کی ہے اور بھائی شاید ابھی پہنچنے والے ہیں یہ بالکل قریب آ چکے ہیں یہاں کافی گرمی لگ رہی ہے یہ ٹریفیک کی وجہ سے ہے یینگو آ چکی ہے ہماری بوک کی ہوئی چلو بیٹھو اسلام علیکم منارے پاکستان سفر یہ پرسکون ہے آرام سے ہم جا سکتے ہیں میٹرو بس پہ جانا کافی مشکل تھا ہم نے ٹکٹ واپس کر دیئے اللہ وہ پیسے مریز آیا منارے پاکستان منارے پاکستان والے ایریا میں ہم پہنچ چکے ہیں لیکن ہمیں یہاں منار کہیں نظر نہیں آ رہا اس سائیڈ میں ملے بھی کہیں منار نظر آیا لیکن پھر سے وہ غائب ہو گیا یہ درخت وغیرہ سامنے آگئے ہیں تو فانی بھائی کافی سفر کے بعد اور کافی انتظار کے بعد ہم بھائی منارے پاکستان والے پارک میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی منارے پاکستان تک پہنچنے میں دیر لگے گی منار تو آپ کو وہ سامنے نظر آئی رہا ہے لیکن اس کا سفر ابھی کافی بڑھا ہے یہاں سے سناو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے لائیو منارے پاکستان دیکھنوں کو ملا ہے تمہیں پہلے تو کتابوں میں دیکھا ہوا ہے میں میں ہی دو تین سال پہلے منارے پاکستان لائیو دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھا تھا بوریت ختم ہو رہی ہے یا نہیں مزہ آ رہا ہے تو ویسے ماشاءاللہ کافی پیارا محول بنا ہوا ہے پہلے یہاں پہ نا وہ ایک گاڑی چلتی تھی جو پورے پار کی سیر کرواتی تھی لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ کوئی گاڑی شاڑی نظر نہیں آرہی جو ہمیں سیر کروائے کافی کھولی چوڑی جگہ ہے یہاں پار کافی خوبصورت بنایا ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ یہ پھول کافی پہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ لگائے ہوئے ہیں اس طرح ہاں منارت ادھر رہ گیا اب ہم آ گئے ہیں کہیں درمیان میں اور اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے ایکزٹ کی سائیڈ پہ کرنا ہے اور اینٹر کی سائیڈ پہ ہونا ہے وہاں گاڑی گھوم رہی ہے قریب ہم پہنچ گئے منارے پاکستان کے اور یہاں بھائی آنٹی گجرے لے کے پھیر رہی ہیں میں بنا نہیں بھائی تسوی ویڈیو بھی بنا ہوں ہاں جی پیاری بنے کی ویڈیو اللہ تاڑی جوڑی سلامت دونوں ہاتھ ہوگے بسم اللہ الرمان رہے پہلی تفاہ گجرے پہن آ رہا بھول کریں ما شاہ اللہ اینجگے پتلا آئی ہے آئی ہے کام پہ کھول نہیں ہے اب دونوں آپ پہ گیاں پکرو بھائی ما شاہ اللہ چلو بھائی تمہاری گجرے والی خواہش بھی بھوری ہو گئی کافی دنوں سے کہہ دی تھی مجھے گجرے پہناؤ گجرے پہناؤ شاہ اللہ شکر ہے خواہش بھوری ہو گئی وہ بھی بہت سبردستی آگی تھی نہیں بھی آپ لے 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 ورنہ یہ پھر بھی آگے جا رہت ہے اب خوش ہو چلو آپ منارے پاکستان کے پاس چلتے ہیں منارے پاکستان فل ہماری نظروں کے سامنے ہیں پہلے تو بھائی اس کے اوپر لیفٹ چلتی تھی لوگ نہ اوپر تک جاتے تھے اس کی سیر کرتے تھے اب ویسے بھی انہوں نے یہاں پہ جنگلہ رگا دیا ہے اس کو ہم صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں اب قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں ہم دوستوں نے یونیورسٹی ٹرپ کیا تھا تو تب یہاں پہ آئے تھے اور تب یہ جنگلہ وغیرہ نہیں تھا یہاں پہ یہ دیکھیں بھئی اتنی دوری سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں منارے پاکستان تو ہم نے دیکھ لیا وہ ابھی کچھ رہتا ہے تو دوبارہ سے دیکھ لو آگے کسی اور جگہ پہ چلتے ہیں بادشاہ مسجد یا شاہی قلعہ یہ سامنے ہی بادشاہ مسجد ہے یہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ اور ساتھ ہی پھر شاہی قلعہ بھی ہے تو یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ پھول بھی بنا ہوا ہے اور اس میں کشتی چل رہی ہے کیا پہلان ہے؟ کشتی کی سواری کرنی ہے؟ کٹ نہیں در تو لگ رہا لیکن کٹ نہیں ہم نے بھی کشتی کی ٹکٹ ڈیلی ہے آج ہوئی اس سائیڈ پہ آگا چلو اندر بیٹھو یہاں سے یہاں سے اس کے اوپر پہن رکھو اس کے اوپر پہن رکھو آج ہوئی آج ہوئی آج ہوئی آج ہوئی یہاں پہ بیٹھو یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ دو تو چلیں بھئی کشتی میں ہم سوار ہو چکے ہیں دل کی دڑکن سوال کے کپو ہوگے بیٹھنا دو چکر انہوں نے لگانے ہیں میرے کال میں پہلے کشتی جا رہی تھی انہوں نے دو چکر لگایا تھے یہ بھی دو چکر لگایا تو بھئی اب کشتی چلنے جا رہی ہے وہ آگیا ڈرائیور اس کا یہ رسٹ چھوڑ دی ہے دعا شوا بڑھ لے بڑھ لے ساری حفاظتی دعایاں جو ہیں کشتی ہماری چلتے ہیں واہو یہ تری تری تر سامنے دیکھو سامنے ہماری ساری ہماری ساری تھنڈی تھنڈی ہوا در شار نہیں لگتا در شار نہیں لگتا چلو میں نے آج اس کا یہ ڈر پی اتار دیا کشتی والا کشتی کا بیسہ فرمارا ختم ہو گیا پھر سے واپس آگئے ہم ہمیں لگ گئی تھی بوک اور یہاں پہ کوئی اور چیز ملنے رہی تھی جو ہم کھا سکیں یہی فروٹ چاٹ چنہ چاٹ دہی بھلے گول گپے فرائز وغیرہ یہاں پہ مل رہی تھی تو ہم نے بھئی منگوائے ہیں گول گپے مجھے یہ اپنی مزے کے نہیں لگ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں ایسی جوگوں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے حالانکہ یہاں پہ انہیں زیادہ اچھا کرنا چاہیے تو بھئی ابھی ہم بادشاہ کلہ اور بادشاہ مسجد کی طرف آگئے ہیں سب سے پہلے بادشاہ مسجد یا بادشاہ کلہ بادشاہ مسجد دیکھنا ہے مسجد دیکھنی ہے چلیں تو ابھی بھئی بادشاہ مسجد ہم پہنچ چکے ہیں اور رش دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے تو ورس بھی کافی ہیں نمازی بھی کافی ہیں یہاں پہ علام اکبال کی مظہار وہ بھی نظر آ رہی ہے تو یہ بھئی بلکل دروازے کے سامنے آ چکے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے اور اس کی ہائٹ چیک کریں دروازہ انہوں نے کتنا انچا رکھا ہوا ہے کافی زیادہ سیڑھییں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر دروازہ ہے یہ بھئی ادھر علام اکبال کی مظہار ہے دیکھ لو آج تمہیں ساری چیزیں لائیو دکھاتا جا رہا ہوں تو بھئی یہاں پہ جو موصلی لوگ ہیں نا سارے باہر سے ہی آئے ہوئے ہیں یہاں کے لوکل لوگ بہت کم ہیں بلکہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں سارے باہر کی لوگ ہیں جو وزٹ کرنے آتے ہیں پہ اب ہم نے مسجد کے اندر انٹری کرنی ہے جس طرح سے رش ہے نا ہماری انٹری ہو پاتی ہے یا نہیں مسجد کے سہن میں آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ مسجد کافی خوبصورت ہے اور کھڑی چوڑی بھی ہے لاکھوں نمازی جیوں نے ایک ٹائم میں یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی مسجد کہاں قریب سے ویو ماشاءاللہ یہاں پہ یہ ونڈوز بنی ہوئی ہیں مسجد کی اور یہاں سے کچھ اس طرح کا سین نظر آتا ہے ماشاءاللہ یہ سارا سین پارک منارہ پاکستان گرینری ماشاءاللہ بہت زبردست ہی ہوئی ہے یہاں کی طرف فریش ہوگی ہے ہاں سچ میں تو بھائی مسجد کا مارا ویزٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ مسجد بہت خوبصورت ہے اور کافی کھولی چوڑی ہے ابھی کافی ٹائم بھی ہو گیا جا ہاں تو ابھی ہم جائیں گے شاہی کلا کی طرف اس کا ویزٹ کرتے ہیں گییلری اینس کا ویو بہت زیادہ یہ گیلری کا ویو بہت 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 ضرورت ہے ایک مسجد کے اندر ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت اچھا لگ رہا تھا اور ایک مہاں پہ گیلری پہ تو بہت 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 باہت بھی باہر آگئے ہیں تو یہ ہے بھئی عالم گیری گیٹ یہ مسجد کے بالکل سامنے ماشاءاللہ یہ بھی کافی خوبصورت دروازہ ہے اور ادھر یہاں سکول کے بچے آئے ہوئے ہیں آئی تنک یہ شاہی کلے کی طرف دروازہ جاتا ہے تو مغرباشہ جو ہیں اس دروازے کے ذریعے ادھر مسجد میں آتے ہوں شاہی کلے کی قرم نے لے لیے بھئی کافی زیادہ راش ہے یہاں بھئی اور یہ کرافٹ گھر یہاں پر پرانے زمانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں میرے دفع ہم سوچ گا ہے آج واقعی ہم نے کافی زیادہ چلا ہے ہم تقریباً بارہ بجے سے چل رہے ہیں ہاں چل رہے ہیں ابھی تھگے اور کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا وہی جو دو چار گول گپے کھایا تھے وہی ہیں کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملا تو ابھی یہی کلہ اس کا تھوڑا سا ٹوار کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں میں نے تو آرڈی گھومتے پھرتا ہوا ہے بس کیران کی میمریز کے لئے میں اس کو گھومتے پھرتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بنا رہا ہوں کہ میمریز رہی ہیں اس کی بعد میں مجھے کبھی یہ نہ کہہ کہ مجھے تو نے گھومتے پھرتا ہی نہیں تھا ایسی نہیں میں نے ہر چیز ثبوت کے ساتھ رکھی ہے وہی بس سوچ رہی تھی جہاں چاہتے ہیں کہتے ہیں پہل تصویر بنا لو یہ اس لئے کر رہا تھا اس لئے کر رہا ہوں ماشاء اللہ یہاں کافی زیادہ گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں وہ ارڈ تھے ریڈ اور وائٹ کلر تو یہ دیکھیں بھئی سامنے ہی توپ پڑی ہے درواز ہے اور کرا نے اپنے پوز سیٹ کر لیا یہاں پہ فوٹوز بنانے کے لئے بناتا ہوں صبر کرو صبر کرو پہلا مجھے توپ دیکھ لینے دو اس توپ کے اندر کیا ہے یہ اندر تو کچھرا بھراوا ہے اس کے اندر اور پیچھے سے پیچھے سے بھی بند ہے پتہ نہیں یہ ویسے نمیشی بنائی ہوئی ہے یا واقعی یہ چلتی ہوگی یہ کیوں چلتی ہوگی اتنی ہیوی ہے نا یہ مجھے بھائی صحیح آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ انفرمیشن کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ اس کی کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے دیوان عام یہاں لوگ بادشاہ کو ملنے آتے ہوں گے وہاں سامنے بادشاہ بیٹھتا ہوگا میرے خیال میں امیجنری باتیں کر لیتے ہیں کچھ تو کچھ ایسا ہی سین ہوتا ہوگا یہاں لوگ آکے بیٹھتے ہوں گے انتظار امیجنری باتیں کر لیتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہوگا ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے اور بہتر دیوان عام سے نکلیں تو ساتھ ہی یہ والا سین دیکھنے کو ملتا ہے آگے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کیا انفرمیشن لکھی ہو یہ اس کے بارے میں ماشاءاللہ یہاں کا ویو بڑا خوبصورت ہے زبردست پھولی پھول ہے یہاں پہ اور اس جگہ کا نام ہے جی جانگیری آہاتہ یہ ہے سامنے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ والے بورڈ لگے ہوئے ہیں اکبری حمام مغل گیلری حویلی کھڑک سنگھ مغربی دالان ان کے وہ حمام وغیرہ بنے ہوئے تھے یہاں پہ چل قدمی کرنے کے لیے ہاں یہ سار والے ہیں تو بھئی ابھی کافی دیر ہو گئی ہے اور ہماری ہوگی اب سچ میں بس چل چل کے اور گوم گوم کے ہماری اب ہوگی ہے بس اب ہم جانے لگے ہیں واپس کیونکہ کرن کہتی ہے اگر اب اور دیر کی تو شاید مجھے اس کو اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے اپنی بات کرنے تھا کہ میں خود تھک گیا نہیں میں تو نہیں تھکا مجھے تو سارا دن چلواتی رو میں چلتا ہوں اچھے تھی ادھر یہ جو کمرے ہیں نا انہی کمروں میں شاید انارکلی رہتی ہے اندر بھی جا سکیں نہیں بند کی ہوئے انہوں نے دروازے تو بھئی اب واپس ہی جانے کے لیے ہمارے پاس پاور نہیں ہے کہ ہم چل کے جائیں تو یہ والا رکشہ ہم نے بھئی بک کیا ہے تو اس ہی پہ ہم جائیں گے مین پہ وہاں سے پھر گاڑی لیں گے اور واپس نکلیں گے یہ بگیوی ہے یہ بگیوی اس کا سفر بھی کر سکتے ہیں واؤ بہت چیاری لکھا ہے خوبصورت ہے تو بھئی اب واپسی کے لیے ہم نے پھر سے گاڑی بھوک کروا لیے اور اب جانے لگے ہیں گھر مطلب پہلے آکت کے گھر تو چلیں میں فائل ہی ابھی ہم گھر واپس پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھئی ریسٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ ہم آج چلیں ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے تو آج رات نیند جو ہے نا بڑی مزے کے آنے والی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ نے اپنے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا تو اسے کے ساتھ نیک چانوالی ویڈیو تک کی اجازت دیجئے دموں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سورت کیا رکھیے گا اللہ حافظ